We now have over 40 counters all over the UK available online and in stores Haji Baba Jindriwa and Associates Limited Cool Mats بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سمینہ خان آپ کے سامنے حاضر ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اس ویڈیو میں میرے ایک مہمان بھی ہیں جو ایسے تو مہمان کم اور میز بان زیادہ ہیں اکثر انہوں نے مجھے اپنے پروگرامز میں بلایا انٹریویوز وغیرہ میں لیکن ہم بہت اچھے دوست بھی ہیں بہت اچھے کولیگ ہیں ہم نے میڈیا پہ آلموسٹ ایک ساتھ ہی سفر شروع کیا تھا اگرچہ کہ بہت سارے پروگرامز اکٹھے نہیں کیا لیکن پھر بھی میرے بہت سے پروگرامز میں ایسے گیسٹ ہی آتے رہے ہیں اور اپنا انیلیسز دیتے رہے ہیں اور پریٹیکل ایشیوز اور میں بھی ان کے کئی پروگرامز میں انہوں نے مجھے انٹریویو کیا تو آج میں نے کہا کہ ہم دونوں ذرا بات کرتے ہیں کیونکہ یوٹیوب کا سفر جو ہے وہ بھی ہم نے ایک ساتھ ہی شروع کیا پروگرامز کا تو میں نے کہا کہ ایک بڑی ایک ان اوفیشل سے چٹ چٹ ہونی شاہیے اور آپ لوگ بھی تاکہ ہم دیکھیں میں بھی آسف سے پوچھوں گی کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا یوٹیوب کے حوالے سے اور آج کل یہ کر کیا رہے ہیں اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی اور ایک بڑا زبردست سوال جو میں ان کو پہلے بتا دیئے کہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت پریشان ہے آسف اب بار بار مجھے نے کہا کہ سمینہ یہ سوال نہیں پوچھنا لیکن میں بہت ضرور پوچھوں کہ اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے یہ سوال کون سا ہے بہت حال کیسے ہیں آپ بہت شکریہ بہت مربانی سمینہ آپ نے زبردست چینل شروع کیا ہے اور میرا خیال ہے میرے چینل سے تین ہفتہ پرانا ہے تو میں نے بعد میں شروع کیا ہے میں کافی ان ایکسپئرینس ہوں آپ کا ماشاءاللہ بہت ایکسپئرینس ہے اس کا تو سو فار سو گود اچھا ان کا چینل میرے چینل سے صرف تین ہفتے پرانا ہے نہیں میرا چینل پرانا ہے تین ہفتے میں نے فرسٹ آگسٹ کو سٹارٹ کیا تھا اور آصف نے فورٹینٹ آگسٹ کو سٹارٹ کیا تھا تو یہ میں دو ہفتے بنتے ہیں تو دو ڈائی ہفتے دو ڈھائی ہفتے میں ساری زنگی آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کا جو چینل ہے نا اور اس کے لیے کچھ بندے مجھے خاص مخصوص لوگ ہیں یورک شہر میں جو مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ سمینہ کے ماشاءاللہ جو چینل ہے وہ آپ سے آگے تو میں کہتا ہوں یہ وہ مجھ سے آگے کیونکہ وہ انہوں نے میج سے پہلے شروع کیا تھا لیکن خیر یہ ایک سفر ہے ایک نیا سفر ہم نے میڈیا پہ تو بہت کام کیا سوشل میڈیا پہ یہ فرسٹ ایکسپریئنس ہے بہت دفعہ سوچا پھر نئی بنا پلان اور پھر ہم نے کہا کہ چلو لیٹس ٹوئٹ مجھے بتائیں آسف how was your experience بہت سوبردست ایکسپریئنس ہے جو چیزیں ہم کر رہے ہیں میرا خیال ہے کمیونٹی کو یاد تو ابھی تک پتہ نہیں ہے ہمارے چینلز کا یا میرے خیال میں جو پوزیٹیوٹی ہے جو انفرمیشن ہم دے رہے ہیں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے خاص طور پر آپ جو ہے وہ پاکستان کے کرنٹ افیرز سے جو ہے بہت زبردست پروگرام کریں اور میں خاص طور پر اور آپ بھی سیہت کے حوالے سے جو ہمارے اوورسیز کمیونٹی کو جو مسائل ہیں اس حوالے سے اور پاکستان کا جو میڈیا کے اندر نیگیٹیوٹی ہے اس کو اڈریس کر رہے ہیں اور میں خاص طور پر جو ہے آپ نے دیکھو گا پچھلے دنوں جو پاکستان میں یہ کہ کورونا وارس کی جو رسٹرکشن آئی ہیں اس کے حوالے سے میں کمیونٹی کو انفرمیشن دیتا رہا ہوں تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں ملہا وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیا نام تک کوی جو مولانا تھے مفتی کوی مفتی کوی صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ایک خاتون ہے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ میں یوٹیوب پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ بلکل واہیات پروگرام ہوتا ہے اور اس کی ویونٹ جو ہے وہ اسی ازار نوے ازار ویڈن ون ڈے ہو جاتی ہے لیکن مجھے اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں جی کہ ہمیں پاکستانہ میسی جو کر رہی ہے پاکستان کونسلیٹ جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو ہے مجھے انفرمیشن دے ہیں میں نے ایک بڑا کمپریینسیو پروگرام کیا کونسل جنرل آف پاکستان کے ساتھ سب کو بلایا کپک میں جو ہو رہا ہے اس حوالے سے اور سیس پاکستان کمیشن کے جو ان کو بلایا لیکن ان کی مر مر کے جو ہے ایک ہزار جا کے ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اور لوگ پھر دوسرے دن مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں تو میں انکر میں نے ایک بڑا تفصیلی پروگرام کیا لیکن لوگ جو ہے اس کو اتنا پریشیئیٹ نہیں کر رہے ہیں اچھا تو اب آپ کہاں دھونیں گے مفتی کوی کو مفتی کوی کا جو سورس ہے وہ میرے سامنے پیٹھا ہوگا ہے کیونکہ میں نے آج وہ آپ نے سنا ہوگا کہ مفتی کوی کی جو ویڈیو ریسنٹلی آئی اور اس کے بعد ان کی فیملی کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم نے ان سے فون چھین لیا ہے اور اب ان کو فون نہیں دیں گے اور آج جب آسف سے بات ہو رہی تھی تو میں نے مفتی کوی نے کہا جی کوی صاحب کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیو ہمارے پروگرام میں آئیں تو مفتی کوی صاحب نائنٹین جنوری سے آن لائن آئی نہیں ہے تو اس کا مدب یہ ہے کہ واقعی ان کی فیملی نے ان کا فون چھین لیا ہے تو وہ تو اب آپ سمجھ لیں جو حالات مفتی کوی صاحب کے جا رہے ہیں شاید میری کال وہ ریسیب کر لیں شاید آپ کی نہ کریں آج کل نر کے بارے آج کل نر کے بارے آج کل نر کے بارے ایک اور پاپی بن کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی کرونا ویکسن کا ریاکشن ہو گیا ہے ہاں انہوں نے انہوں نے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میں نے کوئی کرونا ویکسنیشن کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہویا ہے کہ جس کوئی سے میرے اندر ہارمونال چینجز آئی ہیں جس کوئی سے میری ساری مسٹیک سوئی ہیں لیکن یہ ان کی پہلی مسٹیک نہیں ہے وہ تو کب سے مسٹیک کر رہے ہیں تو کرونا ویکسنیشن تو پچھلے ہفتے پاکستان پہنچی ہے یہ تو کوئی ان کی تین ہفتے پرانے کرتو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ایک جو ہے ایک ایکسکیوز بنا رہے ہیں اور بڑی ہی عجیب و غریب سے یہ انہوں نے بہانہ بازی کی ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے پہلے وہ خاتون کا قتل بھی ہوا تھا جس کے ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو کی تھی اور اب یہ جو میڈم ان کے ساتھ کر رہی ہیں ان کو بھی بچ کے رہنا چاہیے خیر یہ تو واقع ہے لیکن میں خیر میں نے بھی اس پر تفصیلی ویڈیو کیا کیونکہ میں تین چیزوں کے ساری دنیا کو پتا ہے کہ ایک شخص کیسا ہے اور آپ پھر اس کو ساتھ سیکرٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس ویڈیو میں نے کبھی حقا تھا تمہیں دردی ہوئی کہ جس طریقے سے ایک پیٹ میں سے باتیں نکالی جا رہی تھیں چھا چھا آپ بتائیں آپ ایسا کیسے کریں گے اور ان کو پتا نہیں تھا کہ مجھے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اب ہم اپنے جب بیٹھے ہوتے ہیں فرنس کے ساتھ ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بہت بے بکوفانہ بھی ہو سکتی ہیں کوئی آپ کے بیش میں بیٹھا اور آپ کی ڈسکشنز کو ریکارڈ کر رہا ہو یہ بھی تو اس پاس کو دسکرش کرنا چاہیے کوئی صاحب ویسے اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ باتیں کی ہیں جو نامناسب ہیں جو ہمارے معاشرے میں acceptable نہیں ہیں ہماری جو کلچھرل نورم سے ان کی اگنسٹ ہیں اچھا اب یہ اس بات سے بھی مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے اور لوگ شاید میری اس بات کو پسند نہیں کریں کہ ہم جب بات کرتے ہیں بھاشن دیتے ہیں تو ضرور کہتے ہیں کہ یہ بہت غلط ہے ہماری کلچھرل ویلیوز ڈیفرنٹ ہیں ہمارے ریلیجن جازنگ دیتا ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کتنے لوگ ہوں گے جب نے ان ترڈیشن کو فولو کرتے ہیں یا اس حوالے سے اس حساب سے بات چیت کرتے ہیں لیکن ہم جب ہم بھی آپس میں دوس جب بیٹے ہوتے ہیں تو ہم بھی بہت سی باتیں کرتے ہیں not in a way آپ لوگ سمجھے کہ خدا نہ خستہ ہم ایک سی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم ایک ہمارے ہم سب کی کلمٹیشنز ہیں لیکن آپ جب آپس میں بیٹ کے بات کرے ہوتے ہیں تو اس میں ایک fun ایک humor ایک entertainment factor بھی ہوتا ہے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اور صرف اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لئے کہ آپ کو آپ ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے اور views ہو جائیں گے تو یہ اصل میں بسا یہ تھا اصل میں اب problem یہ ہو رہا ہے میں پچھلے دنوں سے ایک بڑی tragic incident ہوا پاکستان میں ہمارے جو محمد علی صدپارہ مدلہ میں پاکستان کے ہیروں ہیں وہ پانچ فروری سے لاپتہ ہے کیٹو سر کرنے کے لئے گئے تھے سردیوں میں کیٹو وہ پہلے بھی سر کر چکے ہیں نانگا پربت بھی کر چکے ہیں ایٹ ہائیر سپی کر چکے ہیں اور بڑا نام ہے ان کا تو ان کے حوالے سے میں پچھلے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم جو بھی حالانکہ ہمارا یوٹیوب چینل نیا ہے لیکن ہم جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں وہاں سے کنفرم کر کے جو گراؤنڈ پہ ہمارے سورسز ہیں ان سے پوچھ کے تو ہم کرتے ہیں لیکن ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں میں نے کوئی دس پندرہ ویڈیو یوٹیوب چینل پہ دیکھا ہے جی وہ زندہ مل گئے ہیں کوئی کہتا ہے وہ فوت ہو گئے ہیں کوئی کیا کوئی کیا اس طرح کی سٹوریز تو حالانکہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی صحیح نہیں اور ان کی صرف ویورشپ کے لئے ایسے غلط دینا کیونکہ ایک انسان کی زندگی کا محملہ ہے وہ آپ کی قوم کی تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہیں ان نورمز کو فالو کر رہے ہیں حالانکہ ہم نئے ہیں اس فیل میں لیکن ہم ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں لیکن لوگ پاکستان میں ان چیزوں کو بالکل فالو نہیں کر رہے ہیں اچھا آپ پہ اپنا کعوہ پی سکتے ہیں اجازت ہے بالکل اجازت ہے ویڈیو کے دوران اجازت ہے ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو کیا نام ان خاتون کا جن کے چتاکہ آپ کی آپ کا یوٹیوب چینل پوپلر ہو جائے ہاں ان کا نام مجھے خود بھول گیا ہے سمتنگ شاہ حریم شاہ حریم شاہ حریم شاہ حریم شاہ میں حریم شاہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو اب بلائیں گے نہیں میں ویسے آپ سے آف دریکارڈ یہی بات کر رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں کہ کیا ہم مفتی قوی کو لے کے آئیں حریم شاہ کو لے کے آئیں یا کوئی ہم below the belt بات کریں چینل پہ ہم کوئی ایسے کام نہیں کریں گے جو بھی ہے کیونکہ end of the day ہم نے authentic news دینی ہے اچھی چیز دینی ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ community کو overseas پاکستانیوں کو information ملتی رہے اور ان کو پاکستان کے اور میرا main جو مقصد ہے سمینہ اور آپ کا بھی کسی حدتہ کہ پاکستانی جو میڈیا ہے 90% negativity ہے آپ کسی بھی چینل کی headlines اٹھا کے دیکھیں فلان کا چوزہ مر گیا فلان کی مرگی نے بلی کو قتل کر دیا مطلب ہے کہ عجیب و غریب خبریں آتی ہیں اس ملک میں کیا ریپ نہیں ہوتے کیا اس ملک میں قتل نہیں ہوتے کیا اس ملک میں ڈاکے نہیں ڈلتے کون سا کام ہے جو اس ملک میں نہیں ہوتا امریکہ میں ہوتا امریکہ میں دس گھنٹے کے لئے بلی گئی تھی وہ پورا نیو یارک لٹ گیا تھا پاکستان میں پورا ملک ہوا تھا شیٹ ڈاؤن ہوا تھا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو پاکستان کے اندر جو positivity ہے مقصد میرا یہ ہے وہ دکھانا صحیح بات ہے نہیں ایسا ہوں ان چیزوں سے آپ کو نراش نہیں ہوا میں ایک بات پہ بلیو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ فوکسٹ ہو کے اور ایک بہتا ہوں کیا کہتے ہیں تمہیں تندہی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں نہیں وہ تو آپ کو بتا ہے میرا وہ تو میں کر رہا ہوں وہ تو میں کر رہا ہوں میں اپنے چینل کی جو لوگوں نے مجھے ان پرسن مجھے فیڈوے ہمارے لوگ جو ہے اول تو مجھے جب کوئی چیز بھیجتا ہوں تو مجھے یادہ فون کرتے ہیں اور یا مجھے وٹس اپ پہ جواب دیتے ہیں بڑا اچھا تھا یہ تھا میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا ہوں جن لوگوں کو ہم پروگرامز کر کے پروگرامز کر کے وٹس اپ پہ آپ جب لنک پھیجھتے ہیں جو فوراں تھمز اپ کرتے ہیں مجھے سمجھ آتی ہے انہوں نے پروگرام نہیں دیکھا انہوں نے بس ہو کیا اور تمز اپ اور نہیں دیکھیں گے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی آپ کی تاریفیتی کیا بات دیکھا تو اس میں کیا تھا وہ ان کو پتا نہیں ہوگا تو بارہل ہم لوگوں کو کیوں امتحان میں ڈالیں لیکن لیکن کچھ لوگ ہیں جو جنونلی سادگی سمجھیں یا جو بھی سمجھیں کہ مجھے اگر میں شیئر کرتا ہوں کسی وٹس اپ گروپ میں تو اسی وٹس اپ گروپ میں میسج آ جائے گا یا مجھے ذاتی طور پر میسج آ جائے گا وائس میسج بھی آ جائے گا کہ آپ کا پروگرام میں نے کھا کہ اگر آپ اس کو یوٹیوب لنک پر بات کریں تو وہ زیادہ بہتر لگے گا اور کچھ لوگوں کے پاس چونکہ وہ گوگل اکاؤنٹ نہیں ہیں تو لائک بھی نہیں کر سکتے کومنٹ بھی نہیں کر سکتے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا یہ بہت زیادہ دست چیز ہے اور چونکہ ہمارے یوکے میں آپ کو پتا ہے ہم ایک ٹی وی چینل کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور میں آپ کو اپیشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بے شمار فنڈ ریزنگ پروگرام کی اور آپ نے میرا بھر پور ساتھ دیا یہ مجھے ساری عمر یہ بات نہیں بھولے گی اور میں ہمیشہ ہر سٹیج پہ کہتا ہوں کہ ہر موقع پر آپ نے جو ہے کسی بھی فنڈ ریزنگ میں نے کیا چاہے وہ بیڈ فوڈ آپ کو آنا پڑا میں آپ کے پروگراموں میں بہت زیادہ ہے میں نے آپ کے ساتھ پروگرام بھی کیے اور خاص طور پر دھرنا جب چل رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ کوئی ویگ نہیں تھا جب میں آتا نہیں تھا آپ کے پروگراموں میں اور وہ گاہے بگاہے میں میں شیئر میڈیا پر شیئر کریں کیونکہ وہ میموریز میں آ جاتا ہے اس سے مجھے انداز ہوتا ہے کہ ہمارا پروگرام بھی ہر روز ہوتا تھا تو وہ پروگرام کا پیٹ بھرنا بھی بڑا کنی، ایک ا guts تھے اس ویڈی 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 پھرئی واپ کرنے اور وہ پروگرام how winning اس میں ہماری صدق째 شف Okun 하루 اوڈی بھی کہیں آپ سے منز چین HERE آپ سے پوچھے ملے سوال اور میں کzeitیں آپ کوelijk آپ جب ہت خطور کر رہے ہیں میں سوال کی ہوتی ہے میں تو پوچھی آپ جو پوچھے تو آپ کو پوچھے تو کہ میں تو پید کرنے ہیں میں نے نہیں پوچھا کیوں بائیست آپ سمجھتے ہیں آپ ہیں کچھ لوگوں کیا کہ 99.9% لوگوں کو پتا ہے کہ میں عمران خان صاحب کو پرسند کرتا ہوں اور میں اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جو بات سچ ہے جو حق ہے وہ کرنی چاہیے اس لئے اکثر میں جو پروگرام کرتا ہوں کچھ پروگرام میں نے دو تین کی ہیں جس میں میں نے پی ٹی آئی کو بکریٹی سائز کیا ہے اور کچھ پالیسیوں میں نے اختلاف اختلاف کا احضار کیا ہے یہ اپنی ریزرویشن شو کی ہے لیکن میجورٹی پروگرام میں میں سمجھتا ہوں جو کہ میں آپ کو چی طرح پتا ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آتا رہا ہوں میں یہی کہتا رہا ہوں کہ اس وقت پولٹیکل ہورائزن پہ ہمارے پاس چوچس کیاں ہیں اور بائیس سال کی جدوجہد کے بعد اب ایک نئی پارٹی کو موقع ملا ہے تو ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں ان کو موقع دیں جب ٹانی اور ختم ہوگا تو دیکھی جائے گی یا تو عوام ان کو ریجیٹ کر دیں گے یا عوام ان کو ریالک کر لیں گے ابھی تو ایک منٹ سوال میرا ختم جواب میرا ختم ہی ہوا ابھی تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا فلم ابھی باقی ہے میرے دوست کیونکہ ابھی تو ہاں ہاں ہے نا اچھے چلیں اگر ابھی آپ بیسیت آصف خان مجھے سوال کا جواب تھی آپ کتنے پرسٹ مطمئن ہیں پی ٹی کی کارکردگی سے پاکستان میں اگر آپ کرنٹ سیچویشن کو سامنے رکھیں مہنگائی کرپشن فیلیر آنمپلوئیمنٹ فورن ویسٹ ہمارے ملک میں نہیں جا رہا اور پرسنل ریوینج کہا جا رہا ہے اس وقت صرف ملک کے اندر پرسنل ریوینج جل رہا ہے not as a PTA supporter as a کوئی چیز باقی رہ گئی آپ نے کہا جب آپ نے فیلیور کرتا اس میں سب کو جا جاتا ہے نہیں مجھے یہ تھا کہ یہ آوٹلائن کرنا ہے اور یہ مجھے آپ پہ اس کا آپ کا دیکھیں دیکھیں آپ کی expectations نہیں بالکل بھی نہیں میں اس کو وہ نہیں کر سکتا کہ دس میں سے کتنے مارک دیں یا دس میں سے کتنا درد ہو رہا ہے آپ کو zero سے ٹین کے لیول پر لیکن overseas پاکستانی ایکٹیویسٹ جو ہیں وہ کافی upset ہیں اور لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وجہوات بھی کیا ہے اور وہ benefit of doubt بھی دیتے ہیں اور وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ 30 40 years میں اتنا mess create کیا گیا لوگ کہتے ہیں کہ بھول جاؤ لیکن بھولنا نہیں ہوتا ہے اگر آپ کوئی اس گھر میں بیٹھی ہوئی ابھی آپ پروگرام کرنی ہے اگر اس کا الیکسش نہیں نہیں ہو پوری building گری ہو ٹی وی کام نہ کر رہا ہو کوئی چیز کام نہ کر رہا تو آپ کو تھوڑا time تو لگے گا نا ان کو address کرنے پر 40 years کی mismanagement corruption اور اداروں کو تباہ کرنا ہو overnight تو ٹھیک ہوں گے نہیں اس سے پہلے بھی جو ملٹری رہے ہیں پاکستان کے اندر اس کے بعد جو ہے ہماری گورنمنٹ آئی ہیں پیوز پارٹی نے کیا ہے اپنا tenure complete کیا ہے نون نے اپنا tenure complete کیا اس سے پہلے ان کا tenure shot ہوئے ہیں جس میں پی ٹی آئی کا کوئی قصور نہیں ہے ان کی اپنی غلطیاں تھی military نے take over کیا اور اب جب پی ٹی آئی کی باری آئی ہے ایک ordinary پاکستانی جو ایک political background سے نہیں ہے کسی political clan سے نہیں ہے کسی political family سے نہیں اس کو بھی تو موقع دو کہ وہ اپنا tenure پورا کرے اور اپنے جوادیں ان کو فلفل کرے انشاءاللہ موقع تو ان کو ملا ہوا لیکن میں خاموشی اختیار کریں ان کو کام کرنے میں اچھا میں کرپشن کی بات کرتی کرپشن تو ان سطور میں بھی پانچ بڑے کرپشن کی سکینڈلز ہیں جو پاکستانی قوم کی چل رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی اگر کئی مجھے اتنا پتا ہے مجھے امران خان پہ اتنا اعتماد ہے کہ اگر کوئی ان کے پارٹی کے اندر کرپشن کرے گا تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں ضرور اس کو جو ہے کیفرے کردار تک پہنچائیں گے بڑا مشکل ہے کہ کوئی کرپ آدمی جو ہے یا کوئی پارٹی کے اندر کرپشن ہوں تائم لگ جائے گا جس پہ کیسے چاہیں ان میں فیصل وارڈا ہیں ان میں ایک اور آپ کے پنجاب کے منسٹر اب کیا نام ہیں ان کا جن کی شگر ملز ہیں چانگیر ترین تو خیر سائی لائن ہو گیا خودی ایک اور ہیں مجھے ان کا نام اب ان پر چلیں جو بھی نہیں ہیں جو بھی نہیں ہیں تو وہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ کو پورا بھروسہ ہے امران خان پہ کہ وہ کرپشن ایسے لوگوں کو نکل لیکن وہ تو بھی پارٹی کے اندر نہیں اب فیصل وارڈا ہیں ان پر کتنے کسیس چل رہے ہیں ان کو سنت کا ٹکٹ بھی دے دیا اب اس پر کتی بات چل رہی ہے تو تھوڑا سا تو آسف میں آپ سے میں آپ سے اور اس جواب میں یہ کہتا ہوں میں فیصل وارڈا ساب کو مزاتی طور پر جانتا ہوں جب ہماری کمپین چل رہی تھی علتا فسین خلاف تو لیڈ کرنے کے لیے ہمارے ان کے ساتھ کافی انٹریکشن رہی ہیں آمہ 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 اور بڑے سٹریٹ ٹاک کرنے والے آدمی ہیں بڑے سٹریٹ ٹاک کرتے ہیں کچھ لوگوں کو پسند نہیں لیکن وہ بڑی سٹریٹ ٹاک کرتے ہیں لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں عمران خان کبھی کسی کو انٹرفیر نہیں کریں گے ظلفی بخاری ای سی ال میں ڈلے ہوئے تھے عمران خان نے کوئی اس میں انٹرفیر نہیں کیا جو کوئی بھی کرپشن کرے گا انشاءاللہ اگر نہیں کرے گا تو ان جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں پاکستان کے عمام ہیں ان کی جو عمران خان کے لیے محبت سپورٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی یعنی انصاف کا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے آپ ہی سمجھ نہیں ہوگا نہیں ہوگا ہوگا نہیں ابھی کی بات کریں نہیں میں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ادارے جو ہوگا وہ تبھی ہمیں دیکھا نہیں ہے جو چل رہا ہے جو چل رہا ہے مجھے پورا یقین ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے اس سے کوئی ان چیزوں کو نظر انداز کریں چاہے کوئی بھی ہو چاہے ان کے فیملی کا کوئی بندہ ہو ان کا نیفی ہو کوئی بھی ہو عمران خان سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کا لیاز کریں گے انڈیویجولی یہ ہمارا ذاتی ایکسپیرینس ہے نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ تک ایک ٹھیک ہے اماں لیا کہ وہ ایک پرسنل ایک سنگل پرسنل جو ہیں اس کے علاوہ جو ان کے آس پاس لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا گیا اصلا میں problem یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات problem نہ بتائیں problem بتا بتا کیوں تو آپ لوگوں کو وڑ دیئے لوگ ہیں اب پھر آپ problem بتا رہے ہیں problem سے solution کی طرف آگئے ہیں اب سوال problem ہے solution ادھر ہے بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ دیکھیں end of the day آپ پاکستان کی پولٹکس کو study کرتی ہیں آپ نے current affairs پر program کی ہیں اب آپ اتنی محصوم نہ بنیں آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر کیا problem ہے پاکستان کے اندر problem ہے کہ corruption اتنی دور تک ہماری رگوں میں دسی ہوئی ہے کہ اس کو نکالنے میں عمران خان کو بھی جدو یاد کرنے بھی ان کو two-third majority نہیں ملی تو اپری اندر سے corruption نکل بھی اپنے لوگوں میں سے نکل بھی ان کو two-third majority نہیں ملی ان کو چھوٹی پارٹیوں کا alliance کرنا پڑا ان کو compromise کرنے پڑے اور میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستانی کو اگلے جنرل ایکشن میں ان کو two-third majority دے دوبارہ لے کے آئے تاکہ وہ زیادہ طاقتور ہو کے آئے اور جو آپ مسئلے بیان کریں وہ ختم ہو جائے اللہ رحم کرے چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا یہ ویڈیو بہت کچھ زیادہ ہی طویل ہوتی جاری ہے میں یہ پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ hiking کا شوق کیسے اور آپ کو ابھی تک کسی چوٹی شرٹی سے کیسے گری شریف نہیں ہے نہیں گری نہیں ہوں لیکن یہ hiking کا شوق ہے یہ جو میرے ساتھ بیٹھیں آسف خان صاحب یہ میرا یہ انہوں نے مجھے کافی انسائٹ کیا اور پھر میرے خیال میں جو فرسٹ فرسٹ ٹائم آپ کی گروپ کے ساتھ میں گئی تھی ہماری گروپ کے ساتھ گئی تھی اور آپ نے جو پہلی کی ہے وہ 2nd highest peak اور میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ وہ کتنی دور ہے اور وہ مجھے اس کو اور اب آپ سے جاتے ہیں کسی پیخ پہ اور آپ Agriculture آپ물 believer وہ گروپ do کسی پیخ پہ اور جو پہنچ گئے اور جہاں پہ پہ جھاں پہ جاہاں پہ vy finde اور جہاں پہ پہنچ گئے سے جہاں پہ پہنچ کہ نہیں اور ہ passive جوニخ رکھobi پیک پیک ہی کہتے نا پیک ہی کہتے خیر وہاں پر ہم پہنچ گئے تو اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے بتایا اور اچھا کیونکہ ای بس بہت سلو تو میں سب سے آخر مجھے تو آسف جوہاں وہ تو یہ سا سا آسف سے چلتے رہے اور باقی جو ہمارے لوگ تھی آر دس لوگوں نے پہنچ کے اور جب ہم نیچے پہنچے اور مجھے یاد ہے کہ 9 بجے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا صبح 9 بجے اور واپس جب ہم آئے تو 6 بج رہے تھے تو بچارے باقی لوگ ہمارا ویٹ کر رہے تھے اور جب ہم واپس آئے تو وہ سب لوگ مجھے تھا کہ وہ جا چکی ہوں گے نہیں ہم نے ہم آپ کا ویٹ کر رہے تھے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ نے UK کی second highest peak کر لی ہے conquer کر لی ہے اور summit summit پہ پہنچ کے ہم جب واپس آئے تو اتنے گھنٹے لگے اگر مجھے شہر یہ پہلے پتا ہوتا کہ یہ second highest peak ہے تو شہر پہ کامی نہ چاہتی بارال میرا جو میں ابھی آپ کو invite کرتا ہوں کہ اگلے سال اگست میں ہم جا رہے ہیں میں نے پچھلے سال جو ہے pandemic سے پہلے جو نانگا پربرت ہے وہ اس کا base camp کی ہے جو کہ 4000 میٹرز تک کلائم کی ہے base camp تک اگلے سال میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی امران خان کے انسل اپیل کے لیے مارے ساتھ جائیں اور جو ہے جو ہے جو ہے تاکہ اس کا credit آپ کو بھی جائے امران خان صاحب کو بھی سواب ملے اور آپ ہمارے ساتھ اس میں شریک ہونے سواب دارین حاصل کریں بالکل دیفنیٹی جو ہے اور یہ تھی آج کی ویڈیو تھوڑی سی ذرا ہم جب دونوں بات کر رہے تھے باتیں زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اور دونوں کی چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور آپ کے ساتھ کسی اور پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ